بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد رضا خان میرا بیٹا ان پریویس لیکچرز ہم نے بائی ڈیفینیشن سوڑا سا کام شروع کیا ہوا تھا ہم 2.5 ایکسرسائز کر رہے تھے ہم نے کچھ پارٹس دیکھے اب میں اسے فردر پارٹس کرنے جا رہا ہوں دیزار ویری ویری امپورٹنٹ پارٹس یہ بہت امپورٹنٹ سوالات یہ پیپر میں اکثر بیشتر جو ہے وہ ایسا لانگ آ جاتے ہیں اب ہمارے پاس جو سٹیٹمنٹ ہے وہ y is equal to x square ہے کیا ہے y is equal to cos x square کرے سٹار جی this is y plus del y یہ آجے کا cos x plus del x کا whole square کیونکہ x کا square ہے جو increment ہے وہ x کے اندر آتی ہے del y آگے this is cos x plus del x کا square minus y یہ آجے کا this is cos x plus del x کا square minus cos x square ہم نے y کے جگہ پہ اس کی قیمت پوٹ کر دی اب ایک دفعہ پھر دیکھیں اب یہ cos آگیا by some difference formula ہم جانتے ہیں cos p minus cos q یہ میں نے ابھی پہلے بھی استعمال کی ہیں formula this is p plus q by 2 and sine p minus q by 2 یہ ہمارے پاس آگئے اب یہاں تک جانے کے بعد اس پہ formula apply کریں minus 2 sine x plus del x کا جو ہے square plus x کا square بٹے میں دو آج ہے یہاں پہ sin x plus del x کا square minus x square بٹے میں دو آج ہے میں نے اس کی اوپر some difference formula apply کر دیا اب دیکھیں میں اس کو further تھوڑا سا simplify کر سکتا ہوں مجھے نظر آرہا ہے کہ یہاں بھی square ہے یہاں بھی square ہے square اوپر کرنے سے کچھ term simplify ہو جائیں گی تو میری کوشش ہے کہ میں اسے simplify کروں this is x square del x square plus 2x del x this is a plus b square a square plus b square plus 2ab and again plus x کا square یہاں پہ مجھوڑ ہے and similarly next one x square plus del x square plus 2x del x minus x square اور bottom میں آج ہے گا 2 bottom میں 2 آج ہے گا دیکھیں x square x square کے ساتھ کر جائے گا minus 2 sine 2x square plus del x square plus 2x del x اور یہ بٹے میں دو آج ہے گا یہ آج ہے گا this is sine یہ آج ہے گا اب دیکھیں اس میں سے دونوں میں سے del x common آتا ہے del x plus 2x by 2 یہ ہمارے پاس اس کی statement بن گئی اب کرنا یہ ہوتا ہے جس طرح ہم نے پچھلے سوالات کے اندر کیا پھر ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے جانے کے بعد ہم کرتے ہیں taking limit del x tends to 0 and dividing by del x both side تو یہ آج ہے گا this is limit del x tends to 0 del y اور del x limit del extends to 0 اور یہ ہمارے پاس آج ہے گا دیکھیں minus 2 sine تو اگر آپ چاہیں چلیں میں اس کو ایسی لکھ رہا ہوں 2x square plus del x square plus 2x del x matemate 2 اور یہاں پہ آجائے گا this is sine del x into del x plus 2x by 2 میں نے limit separately اور score del x کے ساتھ divide کر دیا اب by sandwich theorem جو ہم چیز apply کرتے تھے دیکھیں del x del x لیکن یہ والی terms ہمارے پاس موجود نہیں یہ والی terms ہمارے پاس موجود نہیں ہے اگر دیکھیں یہ ہمارے پاس آجے گا limit del x tends to 0 del y over del x اور یہ ہمارے پاس آجے گا this is limit del x tends to 0 یہ آجے گا minus 2 sin this is 2 this is 2x plus del x plus 2x del x by 2 یہ آجے گا ہمارے پاس sin this is del x اور یہ آجے گا this is del x plus 2x by 2 اور bottom میں ہمارے پاس آجے گا del x مجھے جو statement یہاں پہ ہے جو اس کا angle ہے وہ نیچے بنانا ہے تو اس نیچے angle بنانے کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے کرنا پڑے گا del x plus 2x by 2 سے divide کرنا پڑے گا اور del x del x del x plus 2x by 2 سے مجھے multiply کرنا پڑے گا مجھے ایسا اس لئے کرنا پڑا میں limit theorem apply کر plus 2x del x اور یہ آ جائے گا بٹے میں 2 اور یہاں پہ limit del x stands to 0 this is sine del x del x plus 2x by 2 اور یہی جو ہے وہ اس کا میں نے angle بنا دیا اور یہاں پہ limit del x stands to 0 تو یہ del x plus 2x by 2 آ جائے گا میں نے limit theorem apply کریں limit theorem کا مطلق جسنی بھی terms آپ ملٹی پیل ہیں سب کی limit جب ہم اس پہ limit apply کریں this is minus 2 sine یہ term بچے گی یہ 0 ہو جائے کیونکہ دون میں del x 2 x square by 2 this is with the help of by sand way theorem theta over theta 1 ہو چاہے گا اور جب اس پہ apply کریں گے یہ 0 تو یہ آئے گا 2 x by 2 minus 2 sine x square اور 2 x اس کو ہم لکھ سکتے ہیں minus sine x square into 2 x یا ہم اس لکھ سکتے ہیں minus 2 x into of sine x square یہ ہمارے پاس اس کا possible answer ہے یہ اس کا derivative ہے اگر ہم اس کو directly check کروں دیکھیں اس کا derivative کیا آنا چاہیے اس کا derivative dy x cos minus sine x square as it is cos derivative sine x پھر آگے x کا derivative d x square minus sine x square اور 2 x دیکھیں یہ اور وہ دونوں same ہیں اس کا مطلب ہوا کہ with the help of definitions ہم کسی بھی trigonometric functions کو simplify کر کے اس کا derivative معلوم کر سکتے ہیں تو یہ یہاں سے جانے کے بعد next دیکھتے ہیں ہم اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں جو next ہمارے پاس statement ہے اس کے اندر یہاں پہ x کے اوپر square root ہے تو کہ وہ پہلے cause x کا square تھا اب اس نے اس کے اوپر under root دے دیا یعنی یہاں پہ under root ہے یہاں پہ کیا ہے under root ہے اسی طرح یہاں سے اس نے اس کو ختم کر دیا ہم بھی اسے ختم کر دیتے ہیں پھر اس کے اوپر same یہ والا formula لگے گا اور یہاں پہ اس کے معاملہ تھوڑے چینج ہو جائیں گے اب مجھے آگے سے تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں تک ہم نے اس کے ساتھ گزارہ کر لیا کیونکہ ہم اس چیز کو لے کے آگے چڑھ لیتے یہاں سے یہ سوال چھوڑا سا چینج ہو جائے گا کیا ہمارے پاس چینج ہو جائے گا یہاں سٹیٹمنٹ آگے مائنس 2 سائن ایکس پلس ڈیل ایکس اندر ایکس ڈیل 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 پیویس پیویس کیسٹینز کے اندر کیونکہ یہاں پہ پاور سکیر میں ہم نے بڑی ایسانی سے اس کا سکیر کھولا سیمپلی فائی کیا تو ہم نے اس کو سولو کر لیا لیکن اب تھوڑا سا جو ہے اس میں کامپلیکیشنز ہیں اب اس کا خیار رکھنا بڑے گا تو دیکھیں لیمنٹ اپلائی کریں جو لیمنٹ اپلائی کی مائنس 2 this is sign x plus del x under root plus under root x by 2 اور یہ آ رہا ہے this is sign x plus del x under root minus under root x by 2 اور سارے کو جو ہے ہم نے del x کے ساتھ divide کر دیا یہ ہم نے لیمٹس لے لی del x کے ساتھ divide کر دیا اب یہاں تک جانے کے بعد یہاں تک جانے کے بعد ہم اس کے اندر تھوڑی سی change پیدا کریں گے جس طرح ہم نے یہاں پہ کی یہاں تک جانے کے بعد ہم اس کے اندر تھوڑی سی change پیدا کریں گے اب تھوڑی سی تقنیک ہے اس کو follow کرنا ہے اس کا basically ہمارے سامنے جو ہے تھوڑا سا استعمال ہے اور ہم نے اس چیز کا خیار رکھنا ہے تاکہ ہمیں problem نہ ہو اب یہاں تک جانے کے بعد دیکھیں ہمارے پاس del x ہے ہمارے پاس کیا ہے del x میں یہ استعمال کروں گا basically جو del x ہوتا ہے یہ آپ ذہن میں رکھئے گا x plus del x under root plus under root x اور یہ under root x plus del x minus under root x یہ اس کے برابر ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے ابھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں دیکھیں this is a plus b a minus b تو یہ ہمارے پاس آئے گا x plus del x under root کا scale minus under root x کا scale اسے open کریں گے x plus del x minus x x سے کر جائے گا del x یعنی جہاں پہ del x سے میں یہ چیز put کر سکتا ہوں میں یہاں پہ یہی چیز put کروں گا یہ آئے گا minus 2 sine x plus del x under root یہ آجے گا plus under root x by 2 یہ آجے گا sine x plus del x under root minus x by 2 اور میں del x جگہ میں put کر رہا ہوں x plus del x under root plus x اور میں put کر رہا ہوں x plus del x under root minus x یعنی میں نے جہاں پہ del x تھا اس کی جگہ پہ اس کی کیمت put کر دی اس چیز کا cause کیا رکھنا اب اب میں میں اس کو سمپلی فائی کر رہا ہوں یہ minus 2 ہے یہ 2 میں یہاں سے minus sine ایسے رہے گا اس 2 کو یہاں shift کر دوں گا یہ آئے گا x plus del x minus under root x اور یہ آئے گا x plus del x minus under root x یعنی جو angle ہے اس کا divider ہے سات limit ہے اور ہمارے پاس ہم نے اسے ایک بار plus کر دیا اور ایک بار minus کر دیا اور یہاں پہ یہ 2 موجود ہے یہاں پر بھی یہ 2 موجود تھا جو یہاں سے ہم نے tool یعنی یہاں پہ جا کر دیا اب دیکھیں یہاں پہ یہ چیز مکمل ہے limit supply کر دی گئی تو with the help of these formulas تو ہمارے پاس جو answer آتا ہے جو ہم اس کو simplify کریں گے جب limit apply کریں گے تو یہ آجے گا minus sine جب limit apply کریں گے اس کی اوپر تو یہ آجے گا ہمارے پاس this is 2 یہ آجے گا under root x plus under root x بٹے میں دو اور بٹے میں آجے گا یہ بھی under root x plus under root x یہ with the help of this 1 ہو جائے گا یہ آجے گا this is minus sine اور اس کو ہم لے کے چلیں گے تو یہ آجے گا 2 under root x by 2 یہ آجے گا 2 under root x تھی آجے گا minus sine یہ کرچے گا under x and dividing by 2 under x اور یہ اس کا possible answer یہ کیا ہے اس کا possible answer تو اب یہاں پہ دو چیزیں رائز ہوتی ہیں کہ میں نے سیم جس طرح یہ angle ہے اس کا divisor یہاں بنایا تو یہاں پہ کیوں نہیں بنایا اگر میں یہاں پہ بناتا تو دونوں جو function ہیں وہ جاتا اسے چیز کا خاص کیار رکھنا تو میرا بیٹا next topic شروع کرتے ہیں سب تک اجازت دو اللہ حافظ